موسم کی بات کرنا بھی ضروری ہے پردیش میں یعنی کہ مد پردیش میں بارش کا دور جاری ہے تیرہ ظلو میں بھاری بارش کا لڑ جاری کیا گیا ہے سیہور راجگرڑ مرینہ کے لیے اورینج جاری کیا گیا ہے اجین بالا گھاٹ میں تیز بارش ہو سکتی ہے بھوپال اندور میں بھی بارش ہوگی مدی پردیش میں اب تک 10.8 انچ بارش ہو چکی ہے اجین بالا گھاٹ میں تیز بارش ہو سکتی ہے بھوپال اندور میں بھی بارش ہوگی کل بھوپال میں بھی لگاتار بارش ہوئی جمہ جم بارش ہوئی اور ایم پی میں اب تک 10.8 انچ بارش ہو چکی یعنی قریب 11 انچ لیکن مدر پردیش کا کچھ ایسا بھی علاقہ ہے جہاں پر بارش کم ہے جس کی وجہ سے لوگ گرمی اور عمر سے پریشان ہیں سیہور راجگرڑ میں الٹ جاری کیا گیا ہے مرینہ اور گوالیر بھنڈ میں یہاں بارش کم ہو رہی ہے بوپال ان دور میں بھی بارش ہوگی ایم پی میں اب تک لگ بگ 11 انچ بارش ہو چکی ہے پردیش میں بارش تعدور جاری ہے تیرہ جلو میں بھاری بارش کا الٹ جاری کیا گیا ہے سیہور راجگرڑ مرینہ کے لیے اورینج الٹ جاری کیا گیا ہے ہمارے ساتھ ہمارے دو سیوگی جڑ گئے ہیں اوجین کو لے کر جو الٹ جاری کیا گیا ہے اس خبر پر زانکاری دیں گے سنتوش کشنانی اور بوپال میں بھی بارش کو لے کر الٹ جاری کیا گیا ہے سورج بتائیں گے خبر پوری لیکن سنتوش شروعات آپ سے کرتے ہیں بتائیے اوجین کا موسم کیسا ہے بارش ہوگی یا نہیں کیونکہ الٹ جاری کیا گیا ہے بلکل کئی دنوں سے ہم سن رہے ہیں کہ الٹ جاری کیا گیا لیکن موسم کی بے رکھی ایسی ہو چکی کہ روجہ نہ دن پر بادل تو چھا جاتے ہیں لیکن بادل برستے نہیں ہیں اس لئے کسانوں کی جنتہ ساب نظر آ رہی ہے اور عام وقتی بھی انتظار کر رہا ہے کہ کب بارش آئے گی کب بارش سے کارنٹ ہمیں راحت ملے گی لیکن ابھی تک تو کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں کیونکہ آج بھی صبح سے بادل پوری طرح چھائے ہوئے ہیں لیکن بادل برست نہیں رہے ہیں اس لئے کئی نہ کئی امس کا جو دور ہے گرمی کا جو پرکوپ وہ لگاتا ہے یہاں پر دکھائی دے رہا ہے بات کریں جس پر کار جو بادل چھا جاتے ہیں تو امس ہوتی ہے تو امس کے کارن کئی لوگوں کو الٹی اور دست کی بھی کئی نہ کئی شکایت آ رہی ہے کئی ڈاکٹروں کے چکر لگا رہے ہیں اور ایسے میں جلد سے جلد بارش ہونا آتی آوشہ کہ کیونکہ کسانوں کی جو فصل ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں جس پر کارن انہوں نے بونی کر دی ہے سویا بین کی تو سویا بین کی جو فصل ہے وہ آخر خراب نہ ہو جائے اس کو لے کر کسانوں کی جو چہرے کی شکنج ہے وہ لگاتا بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے موسم ویباق الگ الگ دعوے کرتا ہے کہ آج ریڈ الٹ گوشت کیا گا لیکن کب آخر موسم ویباق کا سچ ثابت ہوگا یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے سنتوش اور انفورچنیٹلی یہ کہا ہی جاتا ہے کہ موسم ویباق جو بھوشتوانی کریں وہ کئی ماملوں میں سچ ثابت نہیں ہوتی ہے لیکن بارش کا دور ہے کہیں پر ہو رہی ہے کہیں پر نہیں ہو رہی ہے بھوپال سے سورج میں بتائیں گے کہ بھوپال میں کیا استطیب بند رہی ہے بارش کو لے کر بتائیے سورج بارش ہوگی آج بھوپال میں یا نہیں بیویک دیکھیں راجدھانی بھوپال راجدھانی بھوپال کے اگر بات کریں بیویک تو کل بھی سامنے تیج بارش ہوئی ہے لگوک گھنٹے بھر تیج بارش ہوئی ہے آج جب میں بیوسم ویگجانی کے پاس پہنچا تو انہوں نے بتایا کہ مدھ پردیس میں کئی ایسے جلے ہیں جہاں پر بارش کا لٹ جاری کیا گیا ہے راجدھانی بھوپال ہو یا بڑے سہروں میں اندور ہو ان سہروں میں تیج بارش ہو سکتی اس کے علاوہ سہور نربدا پروم جو کی راجدھانی بھوپال سے سٹے ہوئے جلے ہیں یہاں پر بھی تیج بارش کا لٹ جاری کیا گیا ہے تاببان کی اگر بات کریں تو امس سب سے زیادہ اگر کہیں نوٹ کیا رہی ہے تاببان سب سے زیادہ کہیں نوٹ کیا جارہا ہے تو وہ گوالیر میں ہے 37 سے 49 ڈگری تاببان گوالیر میں ابھی بھی نوٹ کیا جارہا ہے اور یہی کاران ہے کہ کیونکہ بارش کے موسم میں اگر تیج بھوپ ہوتی ہے اور تاببان زیادہ ہوتا ہے تو گرمی میں امس بھری گرمی دیکھنے کو ملتی ہے راجدھانی بھوپال میں بھی آئے دن امس بھری گرمی دیکھنے کو ملتی ہے لیکن کل سام میں بلکل بھوپال میں کل شام کو اچھی بارش ہوگی یہ سورج لیکن آپ باقی شہروں کا بھی حال بتا رہے ہیں ہمارے ساتھ نیتیش گھر کو جڑ گئے ہیں چھتیس گھڑ کا موسم کیا کہہ رہا ہے نیتیش آپ کو بتائیں گے نیتیش بتائیے رائپور میں کل ہلکی بارش ہوئی لیکن آج کیا استطیق ہے بارش کو لے کر آج تو بیویک یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کالے میگھا کالے میگھا پانی تو برسا دے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جہاں کھڑا ہوں راجدھانی رائپور میں چلچلاتی دھوپ ہے بہت humidity ہے بہت آردتہ ہے اور شام تک کیاس لگائے جا رہے ہیں کہ بارش ہو جائے سرگوجہ کی بات کریں بستر کی بات کریں ابھی وہاں موسم سوہانہ ہے بارش ہو رہی ہے لیکن ہلکی سے مدھیم بارش کا ہی عنوان جو بیج کی پٹی ہے اس میں لگایا گیا ہے ستھی علاقوں میں اور دیکھئے اس بار چھتیس گھڑ میں ابھی تک اتنی تربتر کر دینے والی بارش نہیں ہوئی ہے تربتر کر دینے والی غرمی اور humidity ضرور ہو رہی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ادھیکتم تاپمان تاپمان 36 ڈگری سیلسیس تک جا رہا ہے نیونتم تاپمان 29 ڈگری سیلسیس تک جا رہا ہے تاپمان میں کوئی بہت زیادہ گراؤٹ نہیں ہے چونکہ دھان کا کٹ ہو رہا ہے دھان کی کھیتی ہوتی ہے مٹی ایسی ہے اس لیے ابھی فصلوں کے لحاظ سے کسانوں کے لحاظ سے اتنا سنکٹ نہیں ہے لیکن جو تالاب ہیں ڈیم ہیں بڑے بڑے جو پوکھران ہیں ان سب کو انتظار ہے کہ ایک پرشنڈ بارش ہو اچھی بارش ہو اور جو ہے پردیش کو بھرپور ماترہ میں پانی ملے اور جلسطر اور بڑھ جائے سمیت یہی سب کو چل رہا ہے بیویق ماف کیجئے بلکل بہت بہت دھنیوار نیتیش جانکاری کے لیے ساتھی سورج اور سنتوش آپ کا بھی شکریہ موسم کا حال ہم نے آپ کو مدھے پردیش اور چھتیسگر سے بتایا ہے